ایک دو چیزیں کلیر کرنا چاہتا ہوں ایک سارے لوگ پڑھے لکھیں تجارت سے وابستہ ہیں سٹے یہ میز 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 جو ہے ہمیں تنگ کرنے کے لیے اس سٹے کی کوئی بنیاد نہیں ہے نہ ان بھائیوں نے کوئی الیکشن لڑا ہوئے نہ ان بھائیوں کو کسی تاجر برادری نے یا کسی بھی سطح پر تاجروں نے ان کو سلیکٹ کیا ہوئے وہ از خود انہوں نے ایک لیبل ڈیپارٹمنٹ سے جو ہے ایک چالیس پچاس آدمیوں پر مشتمل ریجسٹریشن کروا گئے خود ہی وہ بنے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے کورٹ میں بھی ایک ہی پلی اختیار کیے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اگر لیبر کے ڈیپارٹ اس کے نمائندے ہیں انہوں نے اپنی اگر ریجسٹریشن انہوں نے کی ہے تو اس طرح کی اور بھی بیس لوگوں نے بھی ریجسٹریشن کی ہوئی ہے ہے بڑے مزے کی بات ہے لیکن میرے پیٹ میں درد اپ کر دیا منسیرہ سے سات آٹھ جو دیوانے ہیں جو ہمارے درمستانیں بہت سارے ہیں ان کے شناتی کار تو ویسے بھی بنے ہوئے ہیں یہ لے کہ ہم لیبر کورٹ چلے جاتے ہیں تو جا کے ان کی ریجسٹریشن کروا گئے بیس ہزار روپے ہی لگتا ہے نا وہ بیس ہزار روپے لگتا ہے ان کا نوٹیفکیشن لا گئے ڈی سی صاحب اور ڈی پیو صاحب کو دیتے ہیں کہ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ ہمارے صدر ہیں اور فست اللہ بین کا بانی ہے ہمارے پریس سے ری ڈیٹڈ ہمارے بھائی ہمارے سینئر تاجر رینما ہمارے ممکنہ الیکشن میں سولہ وارڈ سے آئے ہوئے جو ہمارے نمائندگان جو کہ الیکشن لڑیں گے اسی طرح مرکز کے لیے تینوں گروپوں کے طرف سے یہ ہے کہ جلاس منعقد کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو پتے کہ ہمارا الیکشن اناؤنس جب ہوا تو تیس طریق کو ہمیں عدالت سے ایک سٹے آ گیا اس سے قبل ہم نے اٹھائیس انتیس کو تیس طریق ہماری کاغذات نمزدگی جمع کرنے کی آخری تاریخ تھی تو اس میں ہمارا جو پراسس تھا جو ہمارے کاغذات وصول کرنے کا جو ٹائم تھا ہم نے وہ تمام گروپ کے کاغذات جو ہے وہ وصول کر لیے تھے پھر ہم نے تین دن کی ایکسٹینشن دی اس بنیاد پر کہ وہ ایک گروپ اگر وہ بھی خواہش رکھتا ہے الیکشن کی عدالتوں کے بجائے اگر وہ بھی اسی پراسس پر آ جائیں تو اس کے لیے ہم نے تین دن کی ان کو اس میں جو ہمارا پراسس تو اس میں ایکسٹینشن دی آج ہمارے تمام جو ہماری الیکشن کی باڈی ہے وہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے تو اس میں میں ایک دو چیزیں کلیر کرنا چاہتا ہوں ایک دو ہمارا الیکشن شیڈیول کے حساب سے آج ہماری جو ہے دس تاریخ تک جو ہے ہمارا یہ پراسس کاغذات واپسی جن لوگوں نے کاغذات بغیرہ جمع کی ہیں اور ساتھ نشانات کی الارٹمنٹ یہ دو کام جو ہیں ہم نے آج کرنے اس کے بعد اس کے بعد جو ہے باقی جو عدالت کے حوالے سے کل ہماری تاریخ ہے اس سٹے کے حوالے سے کبام تاجروں میں تو میں وہ کلیر کرتا چلوں اپنے تاجر بھائیوں کو جو الیکشن لڑ رہے ہیں دیکھیں ہم سب لوگ ما شاء اللہ سارے لوگ پڑھے لکھیں تجارت سے وابستہ ہیں تو یہ جو سٹے ہے یہ میز 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 جو ہے ہمیں تنگ کرنے کے لیے اس سٹے کی کوئی بنیاد نہیں ہے نہ ان بھائیوں نے کوئی الیکشن لڑا ہوئے نہ ان بھائیوں کو کسی تاجر برادری نے یا کسی بھی سطح پر تاجروں نے ان کو سلیکٹ کیا ہوئے وہ از خود انہوں نے ایک لیبل ڈیپارٹمنٹ سے جو ہے ایک چالیس پچاس آدمیوں پر مشتمل ریجسٹریشن کروا گے خود ہی وہ بنے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے کورٹ میں بھی ایک ہی پلی اختیار کیے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اگر لیبر کے اس کے نمائندے ہیں انہوں نے اپنی اگر ریجسٹریشن انہوں نے کی ہے تو اس طرح کی اور بھی بیس لوگوں نے بھی ریجسٹریشن کی ہوئی ہے وہ بیس ہزار رپیاد ہے کہ جو ہے ہر کوئی ریجسٹریشن کر سکتا ہے لیکن وہ نمائندہ نہیں بن سکتا ہے تو یہ جو الیکشن ہے آپ کا نمائندہ الیکشن ہے اور میڈیا کی وساطت سے میں یہ کہتا چلوں کہ میں تمام سٹیک آلڈرز کا بشمول ہمارے اس وقت جو سپیکر صاحب ہیں ان کا پاسٹیو رول ہے ہماری ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کا پاسٹیو رول ہے اسی طرح ہمارے جو باقی سیاسی لوگ ہیں ان کا ایک پاسٹیو رول ہے سیول سوسائٹی کا ایک پاسٹیو رول ہے اور اسی طرح ہمارا بھی ایک پاسٹیو رول ہے ہم جو ہے ایک الیکشن کا ایک پراسز ہے ایک جمہوری عمل ہے اور وہ کوئی انونی نہیں ہے پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے یہ ہمیشہ جو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ ہمارا کسی پراسس سے ہوتا ہے تو چونکہ میڈیا کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میں پہلے اس میٹنگ کا ایجنڈا اور یہ آپ کے آپ کو ادھر بٹھانے کا ابلانے کا جو مقصد ہے وہ ان کے سامنے رکھ دوں تو میں ہمیشہ کی طرح آج بھی محبت کا پیغام دیتا ہوں ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے ایجنسیز کے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنے اب خود فیصلہ کر لیں کہ پچیس ہزار تیس ہزار لوگ کیا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آج ہمارے لوگ آئے ہیں ہم جو ہماری عدلیہ ہے جج صاحب ہیں ان کے پاس یہ میں قراردات پیش کرتا ہوں کہ انصاف مانگنے کے لیے اپنا حق مانگنے کے لیے کل دس تاریخ ہماری تاریخ ہے آپ آتھ اٹھا کر مجھے یہ وعدہ کریں کہ کل آپ جج صاحب کے سامنے اپنا حق مانگنے کے لیے جائیں گے آپ دی سی صاحب کے پاس اپنا حق مانگنے کے لیے جائیں گے آپ ڈی پیو صاحب کے ساتھ اپنا حق مانگنے کے لیے جائیں گے بس یہی میری ایک قرارداد ہے یہ ہمارا حق ہے ہمیں ہمارے حق سے محروم نہ کیا جائے باقی ہماری کسی سے کوئی لڑائی بھی نہیں ہے اس الیکشن پراسز میں الحمدللہ آٹھ گروپ جو ہیں یہ بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس بالکل ایک جانبدار الیکشن ہے آٹھ وارڈ میں سے جو ہے جن میں سے دو وارڈ ہمارے نئے بنے تھے آٹھ وارڈ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں سب سے پہلے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ بھائی بھی یہاں پر تشریف فرمائیں اس کے بعد جو ہمارے آٹھ وارڈ ہیں ان کے اندر مقابلہ ہے تو ہمارا پراسز ہم نے عدالت کے اندر یہی شیڈیول جو ہے یہی شیڈیول لگائے ہوئے اور اسی شیڈیول کے مطابق ہم چل رہے ہیں تو آج میرے وہ بھائی جو اس الیکشن میں اگر اپنے کاغذات نمزدگی واپس لینا چاہیں تو وہ آج ان کی آخری تاریخ ہے وہ اپنے کاغذات نمزدگی لے سکتے ہیں باقی جو ہمارا اعتراضات وغیرہ جو پراسز تھا اس کے لیے ابھی تک بزابطہ طور پر تریری طور پر ہمیں کسی نے درخواست نہیں دیئے اس کے علاوہ ہمارے نشانات کا مسئلہ ہے تو میں نے کوشش کیے جو ہمارے مرکز کے جو تین گروپ ہیں ان میں سے ایک گروپ نے آکھی کا نشان مانگ گئے اور دو گروپوں نے چاند کا نشان مانگ گئے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے سے ہی آج چھ سالوں سے ہم یہ الیکشن التوا کے شکار ہے تو ہمارے اندر سے کوئی ایسی چیز یا ایسی بات نہ نکلے کہ جو جو نفرت کی بنیاد رکھے تو اس کو قائم رکھتے ہوئے میں شباز شاہ صاحب اور میاں گل صاحب ان سے گزارش کروں گا یہ دونوں درخواستیں ادھر بیٹھی ہیں اور اس کے علاوہ جو تاجر اتحاد گروپ ہے جو سابقہ گروپ ہے ان کا بھی یہ کافی عرصے سے یہی نشان نے چاند میں یہ کہوں گا کہ دو آدمی ان کی طرف سے علی احمد شاہ صاحب اور دو آدمی ان کی طرف سے اور دو آدمی آپ بیٹھ کے اگر آپ فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیں گے تو وہ ہمارے لیے بائے سے خوشی ہوگا سب سے خوشی کی بات ہوگی اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر اس کے ایک ہی آلے کے سب لوگوں کے سامنے ہمیں پھر ٹاسٹ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ایک سیجیشن یہ آئیے کہ جو مرکز کا جو نشان ہو جو نشان ہم مرکز کو لاٹ کریں گے نیچے وارڈ کے اندر بھی وہی نشان ہو وارڈ کے اندر بھی وہی نشان جو ہے وہ دیا جائے تو ایک اس میں آپ کی رائے درکار تھی دوسرا یہ کہ ہمارے چونکہ وارڈ کے اندر بعض وارڈوں میں چار چار پینل بھی آئے ہوئے ہیں تین تین پینل ہیں تو اگر آپ اس طرح متفق ہیں تو جو مرکز کا پینل ہے اس کا جو وارڈ میں پینل ہوگا اس کو وہی نشان جو مرکز کا ہوگا اور اس کا ہوگا جو ازاد آ جائے گا جو ازاد حیثیت سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے ہم ان کو اپشن دے دیں گے وہ اپنا نشان جو ہے وہ اس طرح کر لے گا باقی میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ایک انہوں نے ایک لوگوں کے اندر ایک وہ بات پھلائی ہوئی ہے نا جی کہ سٹے ہو گیا میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی سٹے نہیں ہے یہ صرف اور صرف میں کیا کہوں یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک تنگ کرنا ہے باقی انشاءاللہ تعالی ان کی جو جو ریجسٹریشن ہے ہم اس کو بھی انشاءاللہ کینسل کروائیں گے انہوں نے آئی کورٹ کا جو فیصلہ نہیں مانا ہے وہ بھی انشاءاللہ کنٹیمٹ آف کورٹ ان پہ ہم کریں گے اس کے علاوہ یہ تو جورسڈیکشن ہی نہیں بنتی ہے کیونکہ یہ لیبرڈی بارٹمنٹ کے ہیں اور انہوں نے سیول کورٹ میں سٹے لے لیے انشاءاللہ کل ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا ہمیں پوری امید ہے اس کے بعد ہم گزارش کریں گے جج صاحب سے کہ وہ ڈی سی صاحب اور ڈی پیو صاحب چونکہ ہمارا الیکشن جو ہے آپ سب کو پتہ ہے یہ انتظامی الیکشن ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انتظامی ہماری ڈیوائیڈ اینڈ رول والی جو پلیسی ہے اس کو ختم کر کے ان کو پہلے بھی انہوں نے بٹھایا ہے دیکھیں ڈی پیو صاحب اور ڈی سی صاحب نے ایک مشترکہ جرگہ بنایا تھا جس میں تمام میڈیا بھی تھا تمام لوگ تھے ہم وہاں سے بھی پیچھے نہیں گئے اس کے علاوہ بھی ہمارے شہر کے جو کابرین ہیں جو جس طرح یہ کہیں جی ہم نے ان کی سطح پہ بھی کہا جی یہ نفاق ختم ہو تو بارال اگر وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو اس کی ان کی وجہ سے ہم اپنا یہ پراسس نہیں روک سکتے عدالتیں جو ہیں ہم قانون کے مطابق ان کا سامنا کریں گے باقی الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے الیکشن میں ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں ہمارے سولان وارڈ ہیں سولان وارڈ کے ہمارے ہر وارڈ کا ایک چیرمین ہے جو اپنی پوری باڈی مکمل کرتا ہے یعنی کہ ایک وارڈ کے اندر سات ممبران کی باڈی ہوتی ہے چیرمین وائس چیرمین اور ان کی اسی طرح ہمارے سرپرستیالہ جو ہیں وہ چلے گئے دو چار دن کے لیے ادھر ہمارے بھائی پھول بھائی آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آجی شاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان سے گزارش کی ہے آپ یقین جانے ابھی ہم گنہگار ہیں ازان ہو گئی ہے اور ہم دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں میں نے بات چھیڑی ہوئی ہے لیکن میں نے ان سب سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہمارا مقصد صرف الیکشن کروانا ہے اس میں ظاہر ہے دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں ہم پورا کوشش کریں گے ان کو جو ہے بالکل ایکول گراؤن دیں آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں ہماری کوئی باقی الیکشن کروانے سے اللہ نے اگر ہمارا سانس نکال دیا ہم مر گئے تو اس کی کوئی گرانٹی نہیں ہے باقی انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا آکے اگر ہم پانچ آدمیوں پہ انہوں نے دعویداری کیے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے سرپرستیالہ صاحب ہمارے وائس سیر میں ہمارے یہ پھول بھائی جو انشاءاللہ ہم ان کو ریکویسٹ کیے کہ آپ سیکٹری الیکشن کی ذمہ داری لیں یہ واقل آدمی ہے اگر ہمیں خدا کی قسم یہ تھری ایم پیو لگا کے باہر بھیج دیں جو مرضی ہے کریں پیچھے سے یہ الیکشن کروائیں گے اس کے بعد ہماری آگے ٹیم ہے تیسری ٹیم ہے وہ الیکشن کروائے گی آپ اس بات کی یہ چیز بالکل ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ سٹے ہوئے دے الیکشن ہو سی کن ہو سی یہ ہماری آ رہے سٹے ہوئے دے کیا ہوگیا اگر کوئی بندہ ہے آپ کا حق ہے وہ آ کے سٹے کر لے یہ میرا ہے تو بندہ وہ اپنی چیز چھوڑ دیتا ہے وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے ہم اور تو کچھ نہیں کہتے ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں آ کے الیکشن کرو سب کو بھی یہی کہتے ہیں الیکشن کرو کوئی اس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے کسی کی کوئی اس میں جنگ نہیں ہے کسی ہاں اگر کوئی ناپرستی ہے ایک انسان اپنے آپ کو نعوذ بللہ اتنا بڑا سمجھے کہ وہ کہے کہ میرے بغیر دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ اس چیز کو جو ہے یہ تے کر لیں نشان کی یاد تک آپ دو آدمی بیٹھ کے ہمارا یہ آج پراسیس جو الیکشن گئے یہ مکمل ہو جائے گا ہمارا جو شیڈیول ہے یہی شیڈیول ہم نے کورس میں بھی لگایا ہو گئے ہم کسی بات پہ کسی سطح پہ کسی غیر اخلاقی کسی اس چیز کا نہیں مرتقب ہوں گے نہیں ہم کوئی قانون کے اس حد کے کوئی کام کریں گے انشاءاللہ تو یہی ہمارا شیڈیول اس وقت کورٹ میں بھی لگا ہوئے اس کے مطابق جہرہ تاریخ کو جو ہے نا جی اس کے ہماری کل چونکہ تاریخ ہے کورٹ کے اندر اس میں اپیل کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ جو ہے نا جی کچھ بھی ہم نے نہیں کرنا ہے ہم صرف جج صاحب سے یہی کریں گے کہ ہم الیکشن کرنا چاہتے ہیں جی یہ لوگ ہمیں الیکشن دے دیں بس اور ہمارا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے جو کمپین کے دس پندرہ دینے آج ہم نشان بھی دے دیں تاکہ آپ اپنے جو سائن بورڈ ہیں اپنی جو مہم ہیں وہ آپ اپنی مہم شروع کریں انشاءاللہ تعالی باقی کورٹ میں انشاءاللہ ان پر کنٹیمٹ آف کورٹ بھی ہوگا ہی کورٹ کی طرف سے انشاءاللہ ان کی تنظیم بھی کینسل ہوگی اور یہ گندی روایت جو ہے اس طرح کل کوئی بھی بندہ کل میرا ایک بھائی ہے اس بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کچھ بھائی نماز پڑھیں گے ہے بڑے مزے کی بات ہے لیکن میرے پیٹ میں دردہ اب کر دیتا ہوں اس نے مجھے کہا یہ رہا اس طرح کرتے ہیں کہ منصیرہ سے سات آٹھ جو دیوانے ہیں نا جو ہمارے درمستانیں بہت سارے ہیں ان کے شنحتکار تو ویسے بھی بنے ہوئے ہیں یہ لے کہ ہم لیبر کورٹ چلے جاتے ہیں تو جا کے ان کی ریجسٹریشن کروا کے بیس ہزار روپے ہی لگتا ہے نا وہ بیس ہزار روپے لگتا ہے ان کا نوٹیفکیشن لا کے ڈی سی صاحب اور ڈی پیو صاحب کو دیتے ہیں کہ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ ہمارے صدر ہیں اور فست اللہ بین کا بانی ہے جی یہ بات جو ہے نا اور میں تو کیونکہ بس وہ بات میرا دل پیڑ میں تھی سب کچھ ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ جائیں اور یہ جو پانچ چھ سال سے یہ کمارا ایریکشن نہیں ہوئے یہ اچھی در ہو جائے